اس وقت میں فیضاباد کے مقام پہ موجود ہوں الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پیصلہ آیا عمران خان کے خلاف اس کے بعد پورے پاکستان میں جس طرح سے لوگ نکلے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی آج پہل دفعہ دیکھا ہے کہ ایک مقبول لیڈر کو جب ناہل کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے تو پورا پاکستان مفروض کر دیا گیا ہے یہ اس وقت فیضاباد کا مقام ہے جسے یہ اسلام آباد اور راول فنڈی کو بنانے والا سنگم بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ پاکستان تحریکن صاحب کے کارکن بڑی تدار میں کافی دیر سے موجود ہیں اس طرف ہم نے اسلام آباد پولیس کری ہے راول فنڈی کی حدود میں پاکستان تحریکن صاحب کے کارکن کرے ہیں لیکن آگے جب کارکن جاتے ہیں تو اسلام آباد پولیس شیلنگ شروع کر دیتی ہے اور شدید شیلنگ کرتی ہے کارکن شیل کھاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی شیلنگ ختم ہوتی ہے یہاں پہ دعا جب اس کا بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد کارکن پھر تیار ہو کے سامنے جاتے ہیں اور للکارتے ہیں اسلام آباد پولیس کو کہ آؤ آپ نے جو کرنا ہے کر لو لیکن پولیس پھر شیلنگ شروع کر دیتی ہے اس کے بعد ببارہ پاکستان تحریکن صاحب کے کارکن یہاں پہ موجود ہے لیکن کارکنوں میں غم و حصہ بہت زیادہ ہے اس وقت جو میں آپ کو صورتحال بتاؤں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کو چاروں طرح سے تحریکن صاحب کے کارکنوں نے گھیر لیا ہے اسلام آباد کے مختلف راول بینڈی کے مختلف جگہوں پہ اتجاز جاری ہے لیکن کہ یہ حیض آباد تو مکمل بند ہو گیا ہے یہاں پہ عملن ٹریفک ختم ہو گئی ہے نہ یہاں سے کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ روڈ ہے یہ بالکل مری روڈ خالی پڑا ہے اس طرح جو کارکن ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ بڑی تداز میں موجود ہیں آپ کو میں ساسا لے کے چلتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں غم و حصہ ہے لاہور فیصلہ بات جو مرضی آپ شہر لے لیں بڑا کراچی لے لیں جس شہر کی بات کریں وہاں پہ کارکن موجود ہیں بڑی تداز میں موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ غلط ناہل کیا گیا ہے تو یہ اتجاج کی طور پر دیکھ رہے ہیں ہم نے پہلے پاکستان میں نہیں دیکھا کہ کسی لیڈر کو کوئی سزا ہوئی ہو تو اتنی بڑی تداز میں لوگ باہر نکلیں اور وہ اپنے لیڈر کے لیے اپنا پروٹسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو فیضاباد کا کنٹرول ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے پاس ہے یہ عملاً مکمل دور پر بند ہو چکا ہے یہ بڑی تداز میں کارکن موجود ہیں جو یہ بابر کرانی کوشش کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں ان کی ناہلی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی وہ اپنا پروٹسٹ ریکارڈ کرائیں گے ابھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی لانگ مارچ کی کول کا اعلان نہیں کیا لیکن لانگ مارچ کی کول سے پہلے ہی اسلام آباد تو بند ہو گیا ہے اسلام آباد جو دعوے کرتے تھے رانہ سنا اللہ کہ ہم آنے نہیں دیں گے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تو یہ تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اسلام آباد تو مکمل فند ہو گیا اشہاللہ آپ دیکھیں یہ کارکون ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت ہم عمران خان کو ناہل نہیں ہونے کریں گے جب وہ ناہل کیا گیا ہے تو وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے آپ یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہیں ایک چیز کی ہیں میرے صاحب اشہاللہ اوان کی طاقت ایک صرف سخمیوں میں ہے پہلت آگے شیلنگ ہو رہی ہے شدید شیلنگ ہو رہی ہے کارپون آگے جاتے ہیں لیکن دوبارہ میں وہ واپس آ جاتے ہیں اسلام آباد میں انٹر نہیں ملتے رہے ہیں اسلام آباد میں انٹر ہونے کی کوئی نہیں ہے تو آپ کے بند ہو چکا ہے مکمل دور میں وہ پولیس کھڑی ہے اس نے انجام دینی ہے لیکن یہ دیکھیں کارپون کی بڑی قدار میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں یہ کسی صورت بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امیان خان کی نائلی منظور نہیں ہے الیکشن کمیشن نے باعث جو ہے وہ باعث کیا ہے امیان خان کی نائلی خانتی نہیں ہے آجے آپ کو یہ مکمل دور پہ اسلام آباد کا گھرہ کیا ہوا ہے ایسا آباد مکمل دور پہ بند ہوتی ہے سامنے آپ کو دھوان نظر آ رہا ہوگا شیلی سی جاری ہے کارپونوں کو آگے نہیں جانے جی آہاں لیکن کارپون پینڈی کی حدود میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے نا بھی اٹھائیں تو جو ان کا مقصد ہے وہ تو پورا ہو چکا ہے اسلام آباد تو بند ہو چکا ہے مین راستہ بند ہو چکا ہے یہ آپ پہ شیلنگ ہو رہی ہے یہ وہ واپس آ رہے ہیں وہ آگے جانا خطرنات بھی ہوگا کیونکہ ہوا ہے شیلنگ کا جو شیل مارے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکسپائر شیل ہے یہ شیل جو ہیں ایکسپائر ہیں آب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کارپون مطور ہیں وہ سخمی ہوئے ہیں لوگ مدد بھی کر رہے ہیں دوسرے کی اور یہاں پہ رہے ہیں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نمت بھی لوگوں کے پاس ہے پانی کو پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن جو میند بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے پانی اب میں آپ کو صغرہ دکھاتا ہوں میں آپ کو بات کر کے دکھاتا ہوں لوگوں سے لوگوں کے کیا جذبات ہیں یہ شیخ راشد شبیق ہے دیکھیں وہ اتنے زور سے اس وقت شدید قسم بھی شیلنگ کی گئی ہے کارپون واپس آئے ہیں یہ دیکھیں آپ آنکھیں دیکھیں یہ کارپون دیکھیں یہ دیکھیں یہ شیلنگ کا دھوہ ہے اور یہ اتنا خطر لاک ہے کہ لوگ یہ برداز سے باہر ہو جاتا ہے ایک وقت آسات ہے وہ یہ واپس آئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ کارپون موجود ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں شدید شیلنگ کی گئی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندازہ کریں یہ شیلنگ یہ پورٹیسٹ پور امن تھا تیریکن صاحب کے کارکون اسلامباد کی حدود میں نہیں جا رہے تھے وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے لیکن یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ شیلنگ جو ہوئی ہے اس کے بعد کی صورتحال دیکھیں کہ یہ لوگ واپس آ رہے ہیں کیونکہ دعاں اتنا ہے شدید قسم کا برداشت نہیں ہوتا اور یہ آنکھوں میں جلن کرتا ہے آپ کے سامنے آپ دیکھیں ان لوگوں کے حالت دیکھیں لیکن پھر بھی یہ نمک رہا رہا ہوں یہ نمک ایک چھکس دے رہا ہے یہ دیکھیں نمک دے رہے ہیں یہ دیکھیں اس سے نمک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو گلہ ہے اگر گلہ بند ہو رہا ہے اور آپ کو سانس لنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو یہ نمک فورن سے اس کو کیا کرتا ہے کہ ریلیف پرام کرتا ہے آپ کے گلے کو یہ دیکھیں یہ اس طرف میں آپ کو لے کر رہا ہوں یہ دونوں طرف کارکنوں کا دکانیں کھلی ہوئی ہیں یہ دکانیں مارکٹس کھلی ہوئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مارکٹس کھلی ہوئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ اتجاج بھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں آزادی کے نعرے بھی یہاں پہ آزادی 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 موسیقی 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 تو یہ آپ نے دیکھ لیا یہ صورت حال ہے راوال فنڈی کی فیصلے پاد کی جہاں پہ بڑی تعداد میں کانٹینر رکھے گئے تھے کانٹینر سے لگانے کی ضرورت نے پڑی اور آپ کے سامنے یہ صورتحال باسے ہوگی موسیقی